بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ان کی وفات کے بعد پورے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس پہلی شہادت میں کیا حکمت پوشی رہا ہے ملسا صاحب ایک اور درخواست موجزات اور قرامت میں کیا دوسرا آپ کا سوال کیا ہے وہ ہم سن نہیں سکے پہلے اس ایک تعلق سے بھی بات کریں گے محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب سے درخواست ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نبی کو بشارتیں الہامات یا خوشخبریاں دیتا ہے کچھ تو اس نبی کی زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ خلفاء کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں اب ہم سب سے پہلے مسیح السلام کا ہی زمانہ لیتے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام میں جہاں جماعت کی بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادھاماً فرمایا یا تی کا من کل فج نامیق یا تونہ من کل فج نامیق کہ تیرے پاس دور درست سے لوگ آئیں گے اور تیرے پاس دور درست سے تحایف بھی پہنچیں گے اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مسیح السلام فرماتے ہیں مجھے تو قادیان میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں قادیان میں بھی میرے دروازے سارے بند کر دیئے تھے میرے لئے تو ہزار ہزار روکیں کھڑی کر دی ہوئی تھی میں تو یہاں پہنوں میرے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا لیکن مسیح معاوت علیہ السلام کے اہد مبارک میں ہی انیس سو تین اکتوبر یہی اکتوبر کا مہینہ تھا حضرت سعزادہ عبداللتیسہ شہید رضی اللہ عنہ افغانستان سے قادیان آئے اور راوی بیان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے کہ بٹالے تک تو اس سے ٹرین آتی تھی وہاں اترے اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے قادیان تشریف لائے اور آپ یہ الہام بار بار پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ دور دراز سے ترے پاس لوگ آئیں گے اور راوی بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں خان عبداللہ صاحب ایک ہوتے تھے وہ افغانستان کے وہ خود بھی تھے انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس رستے میں بار بار آپ یہی پڑھتے جا رہے تھے اور کہیں آپ رکے نہیں اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے قدمت پہ پہنچ گئے تو یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ جو خوشخبریاں دیتا ہے وہ نبی کی زندگی میں پوری نہیں ہوتی ہوتی ہیں یہ بات درست ہے کہ حضور کی زندگی میں بھی ہوئیں بعض میں بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی اور بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جو خلفاء کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ حضور نے اپنے ایک صحابی جو آپ پہ ایمان لے ہے سراکہ سراکہ کو حضور نے فرمایا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے رنگ میں فرمایا تھا لیکن یہ پیشگوئی پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرہ ایران فتح ہوا وہاں سے وہ کنگن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراکہ کو بلایا اور ان کو پہنائے وہ اور پہنا کے اس کے بعد فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی جو ظاہری اعتبار سے بھی پوری ہو گئی اصل میں پیشگوئی کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ آج تو میری حجرت کی حالت ہے نا کیسر اور کسرہ کی حکومتیں بھی آپ دیکھیں گے کیسے وہ اسلام میں داخل ہوئیں ایک بات انہوں نے دوسرا حصہ یہ کیا کہ موجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے موجزہ کا لفظ آجازہ سے نکلا ہے کہ کوئی ایسی بات پیش کرنا جس کو دکھانے سے دوسرا آجز آ جائے اور دوسرا یہ تسلیم کر لے کہ میرا اس کے باورے میں کوئی جواب نہیں ہے مثال کے طور پر حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے براہین احمدیہ تسلیم فرمائی اور براہین احمدیہ کے مقابل پر جتنے بھی حضور نے اس میں دلائل لکھے تھے حضور نے فرمایا اگر کوئی اتنے اپنے مذہب سے بھی دلائل لکھ دے گا تو میں اس کو دس ہزار روپیہ انام دوں گا پھر آپ نے کم کرتے کرتے پانچ میں حصے تک لائے حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا اگر کوئی بترطیب میرے دلائل توڑ دے گا تب بھی میں اس کو انام دوں گا اب دیکھیں آپ یہ ایک موجزہ ہے اٹھارہ سو اسی اور چراسی کے درمیان آپ نے یہ کتاب تسلیم فرمائی بہت لوگوں نے دعوی کیے کہ ہم اس کا جواب لکھیں گے ہم لکھیں گے وہ عیسائیوں میں سے بھی تھے آریوں میں سے بھی تھے دوسرے مذہبیں بھی تھے حضور نے فرمایا افلاتون بن جاؤ تم تم فلسفر بن جاؤ لیکن لے کے آؤ اس کا جواب لیکن کوئی اس کا جواب لے کے نہیں آیا تو موجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی پیش کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے اس کے مقابلہ کرنے کے عظم سے آجز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے مقابل پر موجزہ پیش نہیں کر سکتے موجزہ پیش نہیں کر سکتے